بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عرشاد شایف آج آپ کے لیے بہت ہی بہترین اور عالی قسم کی ریسپی لے کر آئے ہیں بھائی جو آپ طوی کے اوپر ابھی قیمہ پراتھا بنا سکتے ہیں قیمہ سوری قیمہ نان اور قیمہ نان بنا گے اور قیمہ نان کا لطف لے سکتے ہیں اور رہتے کے ساتھ جب کھائیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ بہت بہترین اور عالی قسم کی ریسپی ہے آپ نے ایسا کرنا ہے ایک تقریباً ڈیٹھ سو گرام کیمہ لینے اچھا نان بنانے کے لیے اگر بھر کے نان اچھا ہر جگہ پہ کیمہ کیمہ چاہیے تو ڈیٹھ سو گرام کیمہ لینے اس میں دو چھٹکی نمک ڈال لیں دو چھٹکی لال مرچ ڈال لیں دو چھٹکی سکا دنیا ڈال لیں اور دو چھٹکی ہی سکا زیرا پلاس ڈال لیں ٹھیک ہے جی اور دنیا سکا لازمی ڈال لیں گرین چلی بریگ بریگ کاٹ کے یہ ڈال ل ہے اس کو اچھی طرح ایسے مکس کر لینے مکس کرنے کے بعد پھر اور نان لگاتے ہیں اور آپ کو آج دکھاتے ہیں طوے کے اوپر نان کیسے بنتا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو نان بنانا ہم طوے پہ کیمہ والا سکھائیں گے وہ وہ اس کا اگر آپ کو مٹیریئر سیکھنے تو پھر ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور طوے کا جو نان بنانے کا مٹیریئر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی پروائٹ کیا جائے گو اور سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں ہم نے جب مال ریڈی کر ل ایک پیڑا لینا پیڑا لے کے ایسے بند کرنا ٹھیک ہے جی ایسے بند کرنا ہوں میں بڑھ کرنے کے بعد اس کو بین لائیں اور اس کو یہ بالکل ہی پیار سے ڈیر لے یا یہ تھوڑا زیدہ زہر لگا نہیں بینے لگا لینا ڈیر لگا لینا اگر ہے uh oil لگا لینے لگا لیں تو سکاتہ لگا لیں وہیتران اس اشئے ہیو نہیں استقلی اور جو کاندے Underground 50% جدیر نے اس mare درمیان میں ایسے کیا amino منصر کے پیاروں ویٹر کرنا ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں بتائیں آپ کو پورا پراپر اس کا جو آٹا ہے اور جو اس کا مٹیریئر ہے وہ آپ کو بنانا سکھائیں گے اور تبے کے اوپر آپ نے ایسے ڈالنا ہے ایسے اس کو آئل نہیں لگا نا کوئی چیز نہیں لگا نہیں ابھی آپ کو ہلکی آنچ اس کی کارتے نہیں ہے اور جو آنے اس کو پکنے دے رہے ہیں ایک سیٹ اس کی پوری پکے گی اور اس کے بعد دیا دیکھیں نان آپ کا رہی ہے یہ بلکل ہی نان جیسے ہے اور اس کے بعد آپ نے ہلکے سے تل لینے اور جل بطری لینے ہیں جل بطری آپ کیمہ پرانٹھے میں لازمی ڈالیں کیونکہ یہ حازمے کے لیے اور جو آنے یہ کھانے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ لازمی ہی آپ ڈالیں ہے اس کے بعد اس کو ابھی جل بطری اور تل میں نے ڈال دی ہیں ابھی اس کو سیکھ لگنے دینے ایک سیٹ پہ اس کو اچھی طرح پکنے دینے اور اس کے اندر اس کی جو خوبصورتی ہے اور جو اس کے اندر جو آپ نے کرنا چاہتے ہیں کہ جو نان آپ کا جو ہے وہ روگنی ہو تو اس کے اندر آپ نے گلوکوش تھوڑا سا ڈال لینا ٹھیک ہے گلوکوش ڈالیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ نان کا بہت خوبصورت اور عالی قسم کا جو نان بنے گا اور انشاءاللہ ایسی ریسپی ہمارے چینل پر ہی آپ کو ملے گی اور ایسی ریسپی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ پکانے کا طریقہ یہ ویڈیو بھگا بھگا کے نہیں دیکھنی آپ نے پکڑا پکانے کا فل طریقہ سیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو بھگانا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے پاس ویڈیو کو بھگانا شروع کر دینا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہم کو تو آگے نہیں اس کا پڑھانے پکانے کا پراپر طریقہ سیکھ لیں اس کے بعد ویڈیو بھگانی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل نان جیسا ہو گیا بلکل نان بن گیا آپ کا لیکن میرے کو تھوڑا سا کڑک کھانے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو اور پکاؤں گا اور آپ نے اگر ایسے ہی کھانے تو بس اس کو آپ نے اتار لینا ہے اور اس کے اندر کوئی کاریگری نہیں کرنی اور کوئی چیز نہیں کرنی اور آپ کا نان بلکل ہی تاوے کے اوپر ریڈیو اور آجی آپ محمانوں کو بنا کے کھلائیں اگر آپ کا محمان کو بول لے کہ تاوے سے بنائیں تندور سے نہیں لے کر آئے تو پھر ہمیں پکڑ لینا یہ انشاءاللہ طالب بہت ہی بہترین اور عالی قسم کی اس لیے ریسپی باب کے لیے لے کر آئے ہیں کہ تا یہ آپ لوگوں کا آسانی ہو جائے اور ریسٹورنٹ سے ہی سٹیل کا یہ آپ کو دییا اور ریسٹورنٹ سے ہی ریسپی دییا آپ کو یہی تندور والا نان ہے ہم لوگ بناتے ہیں اور یہی تاوے پہ بنایا سیم تو سیم دونوں نان بنا کے میں نے تصویر جو ہے وہ لگائی ہے وہ دیک ہیں دونوں یہ ایک ہی چیز ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں دونوں سیم تو سیم بنائے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین اور عالی قسم کے جوانہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارا چینل سکسرائب کر دیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کر دیا کریں اس کو بعد آپ نے اتارنا ہے اتارنے کے بعد آپ نے آئل لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے آئل کیسے لگانا ہے آئل آپ نے تھوڑا سا گرم کر لینا گرم کرنے کے بعد آپ نے ہلکا ہلکا اس کے اندر ٹیشو کے ساتھ لے لے گا آپ کے پاس صاف کپڑا اس کے ساتھ لے لینے تو فوم کے ساتھ لگا لیں تاج کیمنان کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا ہو تو پھر ہی اس کی لک بنتی ہے اور خوبصورتی اور مزیدار بنتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آئل لگایا اور یہ دیکھیں اس کی لک دیکھیں اور سبحان اللہ اللہ پاک کی قدرت اور آپ بھائیوں بہنوں کی دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ریسپی جو ہے وہ سکسفل اور بہترین ریسپی یہ ریسٹورینڈ سے آپ کو ریسپی دیئے آپ گھر میں ٹرائی کریں اور انشاءاللہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھیں آپ لوگوں کو تندرستی اور آپ لوگوں کے رزق میں برکت ڈالیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالی کی شان ہے یہ ایسی ریسپی بنائی ہے اور انشاءاللہ ایسی ریسپی ہیں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سکسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اتنی دیر تک اللہ حافظ